ہلو دوستو میں ہوں سیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجنل ایڈیٹ چینل آج ہم بتائیں گے آپ کو ٹینتھ کلاس کا ایمپورٹنٹ کوشن اور ساتھی ساتھ اس کا انسر دیکھیں ہندی بی سبجٹ کے بارے میں یہاں ہندی بی کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہے جو اسٹوڈن دوہزار اکیس میں خاص کر کے ایکسام دینے والے ہیں بوڑی ایکسام ان کے لیے کافی مددگر ثابت ہوں گے اور اس میں ہم آپ کو پورا گریمار یعنی بیکرن اور جو بھی اس میں بیکرن سے ریلیٹیڈ جو بھی پتر ہو ہو نیبند ہو اس کے بعد آپ کا جو ٹاکنگ بھلا چیز ہوتا ہے جس کو ہم سنگواد بولتے ہیں سب کچھ اس میں آپ کو پھلی طور پر ملے گا لیکن یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے تو اس کو آپ کو ہمیں ہی ریکیوز رکھیں گے اس کو اسکپ کر کے مد بھگئے گا یہاں پہ پہلا نمبر ہم جو کوشن ہوتے ہو جانتے ہیں کہ پدیانکس اور کابیانکس ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے ہم کوئی انسہ لکھنا ہوتے ہیں تو ان کو شریف ہم اس میں نہیں لیے ہیں باقی یہاں سے سب کچھ جو ہے یہاں پہ لیے ہیں تو یہ دی آپ کو ہندی بی کے سلیباس کے بارے میں اگر پتا نہیں ہے یا ہندی بی کا سلیباس کیسے ہے یا کوشن ڈیزائن کیسے ہیں کتنا نمبر میں پیسز رہے گا کتنا نمبر میں لیٹر رہے گا لیٹر میں کتنا مارکس آپ کو ملے گا نیوند میں کتنا مارکس ملے گا اس سب اگر آپ کو پتا نہیں تو جرور آپ جائیے میرے بیڈیو کو ڈیسکرپسن میں جائیے بہت سرے بیڈیو ملے گا یا تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے بدلے پھر اور اگر ہوگا تو اس سال پھر اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سلیباس کے بارے میں اس بیڈیو بنائیں گے تو چلیے خیر جو بھی ہے ہم یہاں پہ بات کریں گے پد بند کافی جو ہے اس میں آپ کو چیز میں لگا کیونکہ انسر بھی ہے اور اس میں کوشن بھی ہے جیسے پد بند کی پریوہنسہ لکھیں پد بند کے کتنے بھید ہوتے ہیں باقوں کے اس بھاگ کو جس میں ایک سے ادھیک پد پرس پر سمبند ہو کر ارث کو دیتا ہے لیکن پورا ارث نہیں دیتا ہے اس سے پد بند کہتے ہیں اثر کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پڑھ کے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ ہندی بھانسہ ہیں ان کو ہم کو زیادہ ڈیل کرنے کی کوئی آسکتا نہیں ہے سب کوئی سریف آنسر چاہیے اور چیزوں کو سریف پڑھنا چاہیے پڑھ کے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پد بند جو ہوتے ہیں وہ پانچ بھید کی ہوتے ہیں پد کسے کہتے ہیں پد اور پد بند میں کیا انتر ہے جب سب دو کسی واقعوں کے باقعوں میں جب کسی سب دو باقعوں میں پریوگ ہوتا ہے یا ہو جاتے تو اسے پد کہتے ہیں پد کا ارث ہوتا ہے جب سب دو جب واقعوں میں پریوگ ہوتا ہے اور پد بند باقعوں میں پریوگ ہو کر ارث دیتا ہے پران تو پورا نہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں پد بند کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے تد بھاؤ سبدو کیا ہے ادھران دے ایسے سبدو جو سانسکریتی سے ہندی میں یا ہندی میں روپ بدل کر آ گئے ہیں انہیں تد بھید کہتے ہیں تک ہے تد بھاؤ کہتے ہیں اس کے بعد اس پرکار کے سبدو پرائے سانسکریتی اور پراکیرتی میں ہندی میں آئے ہیں جیسے ہاتھ رات کی شان کام دہی کھیت کھیل آدے اتپتی کی درشتی سے سبدو کے بھیدوں کی ایک ادھارن سہیت لکھئے ہیں اتپتی کی درشتی سے سبدو کے چار بھید ہوتے ہیں تد سم تد بھاؤ دیسج اور بھی دیسج یعنی سبدو کا جو اتپتی ہوا مانی سبدو کا سنگرہ ہوا یہ چار بھیدی سے تد سم جو ہے جس کو ہم تدسم کہتے ہیں سانسکریٹ کے جو سبدو یا تھا یا ہندی میں آگئے ہیں اسے ہم تدسم کہتے ہیں یعنی سانسکریٹ سبدو سے جو بھی سبدو ہندی میں آگئے ہیں اسے ہم تدسم کہتے ہیں جسے پستاک دھنی سکچا بیدار تھی آدھی تدبھاؤ سانسکریٹ سے ایسے سبدو جو ہندی میں روح بدل کر آگئے ہیں تدسم میں کیا تھا کہ وہ ہی سب سبدو وہ ہی ایک دم کوئی چینجنگ نہیں تو اسے تدسم اور اگر سانس کے دیسے تھوڑا سا بدل کے آکے یہاں پہ روح بدل لیا ہے تو اسے ہم تدبھاؤ کہیں گے جیسے ہاتھ کامی تو بات کی دیس اچ کچھ سبدوں دیس کے انتر بول چال کی بھانسہ سے ہندی میں آگئے ہیں ایسے سبدوں کو کیا کہتے ہیں کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ایسے لو پرچالت سبدوں ہیں اسے دیس اچ کہتے ہیں جیسے لوٹا پگڑی اس سب کا کوئی مطلب پروف نہیں ہے کہ کہاں سے آیا دیس کی بول چال کی بھانسہ سے ہی آگیا ہے اس کو ہم کہیں گے دیس اچ بیدیس اچ کچھ سبدوں بیدیسی بھانسہ جیسے انگریجی اوردو فرسی تو اس طرح کے بہت سارے بھانسہ میں اسے کچھ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں ہم کیا بولیں گے بیدیسی بھانسہ بولیں گے جیسے کرتا بارود پولیش یہ سب کیا ہے بیدیسی بھانسہ ہے پولیس کا ایکچول مہندی نرکچک ہونا چاہیے لیکن نرکچک اگر بولیں گے تو کوئی نہیں جانے گا پولیس کو ہی سب کوئی جانتا ہے جیسے اسٹیشن اسٹیشن انگلیس سبدوں جیسے چیئر انگلیس سبدوں جیسے بہت سارے سبدوں بھی آگئے ہیں جو بیدیس کی بھانسہ سے آگئے ہیں اس کے بعد پانچ نمبر یہاں پر کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں سروت کے آدھر پر سبدوں کے بھید کتنے بھید ہیں تو یہ آپ کا کوشن سنگر چار میں ہی دیکھنے کے لئے کہا جا رہا ہے اب یہاں جو ہے کوشن سنگر چار ہیں کوشن سنگر چار میں کو کو میں آپ کو کچھ خمپ اپشنل روپ کے دے رہے کوشن انہی سب کوشن میں سے ہی آئے گا ٹھیک ہے لیکن بہت سارے سٹیوڈن کو ہم اہی دن بتائیں گے یا ٹیچر کو بھی بتائیں گے کہ ان کو بسواس لیجی اور جب تک آپ اس میں ٹراسٹ نہیں لیں گے بسواس نہیں لیں گے تب تک آپ کو پڑھنے میں مجھا نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ڈیجیٹل یہ نہیں ہے پلاٹ فارم نہیں کہ آپ وہ ڈیجیٹل بورڈ میں پڑھا پڑھا کے دکھائیں یا تو بورڈ میں کسی طرح اس کو تو ایسے جتنے بھی ہم کم سمیمے یا جتنے بھی ہم اس میں آپ کو کشٹ کر کے دے رہے ہیں یہ آپ کو کافی مدد کر ثابت ہوگا ٹیک ہے لیکن جس کو قیمت پتا نہیں ہے ملو پتا نہیں ہے وہ تو اس ویڈیو کو اسکرپ کر کے ہٹھی جائے گا سنگیت باکو کا ایک ادھاران دیجئے بیدارتی پریشن میں ہوتا ہے یا اوسک ہے سفل ہوتا ہے مصر باکو کا ایک ادھاران دیجئے جو بیدارتی پریشن میں ہوتے ہیں وہ اوسک سفل ہوتے ہیں یہ مصر باکو کا ادھاران ہو گیا سرال باکو کا ایک ادھاران دیجئے سکھچک کے سامنے سب سانت رہتے ہیں یہ سرالبکہ ہو گیا میں نے تمہیں سورس کی پستک دی تھی اس سے مصروبکہ میں ہم کو بدلنا ہے سورس نے مجھے پستک دی تھی اور میں نے تمہیں دیا تو یہ آپ کا ہو گیا جو وقت پریشرم میں ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اس کو سرالبکہ میں یہ کرنا ہے تو پریشرم کرنے والے وقت اچھے لگتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں یہ سب بہت ایزی ایزی ہے اور سٹوڈینٹ کا یہ رائٹنگ ہی تھوڑا بہت ان لوگ کو جب پڑھا رہے تھے تو ان لوگ ہی پڑھ کے اس کو یہ کیا ہے آپ دور پر بیٹھ کر آپ دور پر بیٹھ کر آپ کی پرتکچہ کریں آپ دور پر بیٹھیں اور اس کی پرتکچہ کریں آئیوس آیا اور آتے ہی کھیلنے لگا کون سا واقع ہے یہ سنگیت واقع ہے تو اس ٹائپ کا کوشن پوچھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے سوراج پڑھا لکھا وہ ادھیکاری بن گیا یہ کون سا واقع ہے یہ مصر واقع ہے تو سب سے پہلے آپ کو واقع جاننا ہوگا کی واقع کیا ہے واقع تین پرکار کے ہوتے ہیں مصر واقع جتل واقع اور سنگیت واقع تو ان تینوں کو جب سمجھ جائیں گے تو یہ ایزیلی طریقہ سا جائے گا تو ان سے آپ کو کیا ہوگا اس نوٹ سے تو آپ کو ایمپورٹنٹ کوشن تو ملے گا اور یہ ہی سب کوشن آئے گا لیکن آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں پر ہم زیادہ فوکس کریں کون کون چیز میرے لیے سب سے زیادہ مہتو پورنا ہے کسین سنگھ کا پانچ کی بارے میں ہم بات کریں گے یہاں پہ آئے گا مہدائی اور نیتیج کا سندھی بچھت کریں یعنی یہاں پہ دو چیز آپ کو پوچھے گا دو کو سندھی بچھت کرنے کے لئے دیا جائے گا تو یہاں پہ مہدائی کا بھی یہ کیا گیا ہے نیتیج کا بھی کیا گیا ہے سوگت اور سجن کا سندھی بچھت کیجئے تو سوگت اطلاب ہوتا ہے سو جگ آگت سو اور سجن کا سجن جن سو بیت اور واگس کا سندھی بچھت کیجئے یہاں پہ دونوں کا سندھی بچھت کیا گیا تدپرو سماس کا ادھارن سہیت پریچے دیجئے جیس سماجک سبدوں کا انتیم پد اترپد پردھان ہوتے ہیں اسے تدپروس سماس کہتے ہیں جسے راج مستری نے بھابن بنایا ٹھیک ہے کرم دھارے سماس کا سو دھارن پریچے دیجئے جیس سماجک سبدوں کا پہلا جیس سماج ٹھیک ہے جیس سماج سبدوں کا ہونا چاہیے تھا پہلا سبدوں یعنی پورو پد بششن یا اپما بھگ ہو اسے ہم کرم دھارے سمجھ کہتے ہیں جیسے نیلہ کمل نیل کمل ٹھیک ہے چندرمہ کے سمان مخ تو چندرمخ دیگو سماس کا سو دھارن پریچے دیجئے جیس سماجک پد کا پہلا پد سنکھیا واچک بششن ہی ہو اسے دیگو سمجھ کہتے ہیں تین گونا تری گونا تری بھو بھن تری بھو بھن سو برس ستبدید یہ سب کیا ہو گیا آپ کا جو ہے دیگو سماس آ ہو گیا اب یہاں سے آتا ہے کوشن سنکھیا چھے امریت اور سجن کا بلوم سبدوں لکھیں امریت اور سجن کا بلوم سدہ امریت بیس اور سجن کا درجن اتچار اور پردیس میں سے اپسر کو چونکا لکھیں اتچار میں جو ہے اتی ہے اور پردیس میں پرو ارم اور آسا کے بلوم لکھیں ارم مطلب ختم آسا کا بریس بلوم ہوتا ہے نراسہ پانی اور ہوا کے پارش وشی سبدوں لکھیں ہوا کا جو پانی کا جو ہے جس کو جلوائیو کر سکتے ہیں جل کر سکتے ہیں ہوا کا پابان الین تام اور مروت بہت ساری چیز کھا جا سکتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کو جو ہے دو کسی چیز دے دے گا اور ان کا پارش وشی سبدوں آپ کو گیت کرنے کے لئے بولے گارنے لکھنے کے لئے بولا جائے گا سورج اور کمل کا پارش وشی سبدوں لکھئے سورجوں کا جو یہاں پہ ہے ربی کا سکتے ہیں دنکر کا سکتے ہیں بھاسکار مانو کمل کا ہے کمل کا جلج راجیت اربین آدی اپسرگو اور پرتو میں کیا آنتر ہے سمجھائیے جو سبدوں یا سبد آنگ سبدوں کے پہلے لگتے ہیں اسے اپسر کہتے ہیں اس کے بیپریت جو سبد آنگ آنتھ کسی سبدوں کی آنتھ میں لگتا ہے اسے پرتو کہتے ہیں جیسے اپسرگو میں آجگ ہار آہار اور پرتو میں پرت ماناب ماناب ٹھیک ہے ماناب آج آگیا 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 دونوں آسا کریں گے سمجھ میں آگیا ہوگا جو پہلے لگتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کسی بھی سبدوں کو پہلے ایک چھوڑا سبد اگر لگتے ہیں تو اسے اپسرگ کہتے ہیں کوئی بھی سبد کے آسٹ مگر کوئی سبد لگتا ہے اس کا میننگ آلگ کر دیتا ہے تو اس کا ہم پرتو بلتے ہیں ساتھ نو دو اگرہ ہونا مہاب آرچ بتاتے ہوئے باقوں میں پریوک کریں نو دو اگرہ ہونا مطلب بھاگ جانا تو پولیس کو دیکھتے ہی چور نو دو اگرہ ہو گیا یعنی اس کا معنی بھی یہاں پہ میننگ بھی بول دیا گیا اور یہاں پہ سنٹس بھی کمپلیٹ ہو گیا آگ ببلہ ہونا مہاب بھرے کا بتاتے ہوئے باقوں میں پریوک کریں آگ بھولہ ہونا مطلب کشے سے بھر آنا ٹھیک ہے تو کچھے گریہ گریہ کاج نہ کرنے پر سکھ چھک بچے گریہ کاج نہ کرنے پر سکھ چھک آگ بھولہ ہو جاتا ہے یعنی ٹیوشن میں بچے اگر ہومک نہیں کرتے ہیں تو اس ٹیچر کیا کرتے بہت غصہ میں آ جاتے ہیں بھر جاتے ہیں ٹھیک اُلُو بنانا محابر کر تو وہی چیز ہے اُلُو بنانا مطلب ہوتا ہے بیک بنانا چور نے پولیس کو اُلُو بنا کر بھاگ گیا آٹھ نمبر کوشن شمدرو کی غصے کی کیا وجہ تھی اس نے اپنے گشہ کیسے نکالا ٹھیک یہاں پہ بھی لکھا گیا اس اب کتابی سوال آرہے ہیں ان سب کتاب کا سوال ہے تو جب تک آپ کتاب نہیں پڑھیں گے سب سوال کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو صرف ہم آپ کو کیا کریں گی کیونکہ پڑھنے جائیں گے تو بارہ سب اگز میں آئے گا اور آپ اگر آپ سے بسواص نہیں ہو رہا تو جا کر پچھلے ویڈیو میں ہم کو دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزر ہم بیس میں جو ایمپورنٹ کوشن بتایا تھے کتنا پرسنٹ ٹچ ہوا تھا کتنے اچھے ریجالٹ ہوا تھا جو سٹوڈن آنسر سارا کچھ آپ کو دیا جاتا کوئی دوسرا ایسا نہیں کہ آپ سائنس میں پانسو پھر ایسا سسٹم میں اس دے رہے ہیں آپ کو اس کیونکہ بدلے ہم دے رہے ہیں اب ہی سے لے کر ایک سم تک چیز دے دے جائیں گے اور اس میں دوسرا کوئی چیز آپ سے کیا ہوگا مانگا نہیں جائے گا تو یہ بہت کم ہی کیمت اس کو بولا جائے یا تو اس کو پھر کاشٹ بھی مانا جا سکتا ہے تو تھوڑا سا سیوہ کے خاطر اگر پانسو ری پی دیں گے کوئی زیادہ کنوشن نہیں ہو جاتا ہے تو ہم آسا ہی کریں گے آپ لوگ سے کہ آپ لوگ جرور اس کو لیں گے اور بہت سارے سٹوڈنٹ ہو لے چکے ہیں اور کومنٹ کریں کہ آپ کو کیسا لگا ہے جو جو خاص کر کے جو جو پرچیس کیا ہیں وہ اپنا نام اور اتنا بتا دیجئے گا کہ ہاں ہم پرچیس کی ہیں تو باقی چکے ہیں سب اور فیزیس مطلب ٹویل کلاس کا بہت سارے سٹوڈنٹ لئے ہیں آرس سائنس کا سب سب جیٹ ہوں کا تو ہم آسا کریں گے کہ کوشن کو دیکھ لیں گا یہ کتاب سے مل بھی جائے گا خاص کر کہ کوشن سب دیکھ لی جائے کون کون سا کوشن آپ جو ہے امپورٹنٹ ہے تو ایسا آپ کو اسکولر کرتے جا رہے ہیں تو پورا ہم اس میں نہیں بتائیں گے لیکن اس میں ہم اس کو اس کو کرتے کرتے ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم کو یہ پورا بیڈیو لمبا ہو جائے گا تو اتنا چیز ہم تھوڑے کم سمیہ میں نہیں دس بارہ منٹ میں نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کوشن کیجئے گا پلے پاؤس کر کے اس کو لکھنے کا اگر آپ پیڈیو نہیں لینا چاہتے ہیں یا آپ اس چیز میں انٹریسٹ نہیں ہے لیکن لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بہت سار کوشن ہے اپنے شباب کو نرمال کرنے کے لئے کبھی نکیہ اپائی سجھائے جس درگر بہت کوشن ہے ان سب کوپی جو تھا تھوڑا سا بارز میں یعنی موسم کے چلتے سب کوپی میں برسہ کے موسم میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے لیکن خیر جو بھی ہے یہ بہت ایمپورنٹ کوشن ہے دوہزر اکیش کے لئے خاص کر کے دوہزر اکیش میں یہ سب کوشن ہنڈیڈ پرسنٹ ٹچ ہوگا ہم گیرنٹی دے سکتے ہیں اور اگر یوٹیوب کے اوپر جائیں جائیں جائک بورڈ کا یعنی ہنڈی بی کا کم ہی اس ویڈیو کو ملے گا اس چینل تو بہت کوئی ہے اور سب میں آپ کو سمجھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں لیکن نوٹ سیا ایمپورنٹ کوشن کے بہت کمی چینل ہے اگر ہے بھی تو اتنا سو ٹھیک میرے ہی سب سے لگ رہے کیونکہ میرا ایکسپری ینس ٹیوشن پڑھانے کا آٹھ سال سم ٹیوشن پڑھا رہا ہے ہر سال لگ بھگ یہاں سے اسکول ٹاپ ڈسٹک ساب چار سو پلس بہت سارے سٹوڈن لاتے ہیں تو ہم ایسے امید رکھیں گے کہ آپ لوگ بھی چار سو پلاس لائیں گے اور اس سے پہلے جتنے بھی سٹوڈن دیکھے ہیں بہت سارے سٹوڈن کو کومنٹ کی ہیں مٹھائی کھانے کے لئے پیسے بھی بھی تو ان سب سٹوڈن کو بہت بہت دھنباد اور کچھ ایسے تین چار کو ٹیچر ہوں جو کافی جو کلوز میں ہیں ان کا چینٹر کا رجال اچھا ہونے کے لئے ہم کو کچھ تھوڑا سا گیپٹ کے روح میں بھی یہ کیا ہے خیر جو بھی ہے ہم سب نہیں یہ کرنا چاہتے ہیں صرف میرا مین مکشد ہے کہ آپ تک صحیح چیز کیسے پہنچے کہ آپ اس کا سطح اپیوگ کر آپ اپنا رجال بڑھی کر سکتے ہیں یہ پہ سروح ہوتا ہے نیبند ہمارا بھارت کا نیبند اس کو پلے پاؤس کر کر کھل 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 اس طرح کرتے اور دو تین ہوگا جس دہج پر ایک ابھی شایف ہے دہج پر کے بارے میں بھی پلے پاؤس کر رام سے لکھ سکتے ہیں آدار چھات رو کتنا ہو چار پانچ ہو گیا اس کے بعد پردوشن کی سمجھ ہے پردوشن کی سمجھ سے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے بھارت یا یکتہ اور کتنا آپ کو نبند دیں گے اتنا نبند میں ایک بھی نبند نہیں ہے گا سا ہو نہیں سکتا ہے برک شروپن ٹھیک ہے پاندھا کو روپ نا گاش لگانا جس کو کہتے ہیں تو اتنا سارے کوشن آپ کو مل رہا بہت امپورٹنٹ کوشن ہیں ہم آسا کریں گے آپ لوگ میں سے بہت کوئی سٹوڈن کو لیں گے یا سریف آپ کو کیا کرنا ہے جانا ہے لاسٹ میں بیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں آخر میں جا جوڑ کر ہم سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہی تک پھر ہم ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تھانک یو دھنباد